گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان نے داخلی طور پر اور اس کے خارجی پہنیوں کے اعتبار سے جو واقعات جہور پسیل ہوئے ہیں اور حالات میں مختلف اعتبارات سے پیش رکھت ہوئی ہے جو اس پر ایک نگاہ نہ دے گا سواق میں جو معاہدہ عمل ہوا تھا بڑی امیدوں کے ساتھ تھا اس کا بڑا خیر مقدم کیا گیا تھا بہت خوشی ہوئی تھی عمل اگر سے ابھی اس کو قائم رکھنے کی کوشش وہاں کی جو صوبائی حکومتیں وہ بھی کر رہی ہے اور صوفی محمد صاحب بھی کر رہی ہے لیکن وہاں پر باقیدہ فورسز کا ایکشن شروع ہوا دیر زیری پر خوضی ایکشن لیا گیا اور وہاں سے کہہ دیا گیا کہ طالبان کا سکھایا کر دیا گیا اسی میں علاقہ میدان بھی ہے جہاں کے رہنے والے صوفی محمد صاحب چنانچہ یہ خبر بھی آئی تھی کہ صوفی محمد صاحب بھی اپنے اس راؤں میں محصول چنانچہ حکومت صوبائی حکومت کا کوئی رابطہ ان کے ساتھ کئی دن سے نہیں تھا کل میں نے پی وی پر ایک تو یہ دیکھا یہ خبر جو ہے صوبائی حکومت کی طرف سے وہاں کے وزیر اعلیٰ نے نشر کیا کہ صوفی محمد صاحب نے کہا ہے کہ معایدہ امن کے پر عمل کرنے کے بعد پھر اگر کسی نے ہتھیار اٹھائے تو وہ باغی تصور ہوگا یہ گویا کہ ان کی طرف سے بھرکور کوشش ہے کہ حکومت کے ساتھ جو معایدہ ہوا ہے اس کی وہ پوری طریقے سے پاسداری طرح ہے مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حالات ان کے کنٹرول میں نہیں وہ جو میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ معاملہ مرونی ہے نہیں معایدہ امن امریکہ کا پسند نہیں تھا علیہ لینار اس نے کہا کہ یہ غلط کام کیا گیا ہے یہ تو آپ نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال گی شدت پسندوں کے اور بنیاد پرستوں کے سامنے ہتھیار ڈال گی اس میں تو انہوں نے بوقع بھی جائے گا اور ریہ اور بنائس ہو جائے گا طاقت بب ہو جائے گا بہت کھل لگ کھلہ تکیزیں ہوئی اب ظاہر بات ہے کہ جو اُلتے مُلکے جو ایجنٹ وہاں سار کرنا ہے موجود ہیں کیا مشکل ہے ظاہر بات ہے لاؤر میں آج کوئی دھماکہ طرف نے کیسے روک لے گیا کوئی دھماکے سبھی منامہ میں ہو گیا سبھی کہیں ہو گیا یہ تو ہر جگہ ہر وقت مُلکے لیکن ہے اور یہ رحمان ملک نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ظاہر بات ہے کہ ہم ایک ایک شخص کے ساتھ ایک ایک پولیس بین کے پھڑا نہیں کر سکتے صحیح بات ہے اب وہ اگر تخریب کار کو کام کریں تو کیا کر لیں گے سوفی بھومت صاحب عوامی طور پر جس کا درسہوات میں خاص طور پر انہیں پذیرائی حاصل ہے وہ تو ان جلسوں اور جلوسوں سے ظاہر ہے جو معایدہ عمل کے بعد ہوئے ہیں اور تیوی دکھائے گئے ہیں لیکن وہ تخریب تھا کیونکہ کسی عورتوں کو اگراؤں پر عمل کر رہے ہیں وہ کہاں سے ان کی بات باتنے والے ہیں تو اس کے بعد بتایا گیا کہ بونیر میں بھی ایکشن کیا گیا ہے اور بونیر کی فیعتمار سے بہت زیادہ حساس علاقہ ہے کہ اس سے پھر پاکستان کا جو دل ہے اس وقت وہ اسلام آبادی کہے گی وہ بہت طریق پڑ جاتا ہے وہاں سے اگر اور آگے ایڈوانس ہو جائے معاملہ تو وہ جو کہتے ہیں پوری دنیا میں سا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو سنافہ اکسام آباد وہ جو ان کی ظن میں ہے تو وہ باگ بند نہیں ہے پہاڑی سنسلہ ان کا مارگلہ کچھلا آگا ہے بونیر کے بالے میں پہلے یہ کہا گیا کہ وہاں سے ایک نیش صفایہ کر دیا گیا ہے اور سب چلے گئے ہیں وہاں سے کچھ پاکستان کے شمال چلے گا ہے انتہائی شمال جنوب میں اس ہفتے کے دوران انتہائی خوفناک خسادات کو یہ کرا چلے گا ہے ایک اپتیس پہلے دن میں اس کے بعد آسما آب یہ شیش بل چیز نہیں ہے اس سے لوگ مارے گئے ہیں کتنی دکانیں جلائی گئی ہیں کتنی گاڑیاں کتنے ہوں موٹر سائیکل جلائے گئے ہیں یہ اصل میں سبل لیجئے یہ پہلا قطرہ ہے بارش کا آج سے بہت عفصے قردنہ نے کہا تھا کہ میں کراچی میں خون کی بارش ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس کے بعد وہاں وہ فسادات ہوئے تھے اس وقت وہ فسادات تھے جو کہ پتھانوں اور اردو سپیکنگ لوگوں کی دلگان ہوئے تھے آج یہ وہی ماملہ کیونکہ جو اردو سپیکنگ ہے جو مہادر قومی نومنٹ یا متحدہ قومی نومنٹ ہے وہ ان کی نمائندہ ہے وہ سمجھنے کہ کراچی پر ہمارا ہے جہاں کسی اور قومیت کوئی حق نہیں دینے دیں گے اب وہاں پہ پنجابی بھی اگر چاہیں لیکن وہ ملتشک طور پر رہتے ہیں مختلف آقادیوں میں وہ میڈل کلاس سے تعلق ہے وہ کا یہ آفر کلاس سے بھی ہے بہت بڑے بڑے تاجب جو ہے پنجابی وہاں ہیں انہیں وہ بھی گوارہ نہیں ہیں حقیقت اگر لیکن یہ کہ خاص طور پر مختون جو ہے وہاں پر بہت بڑی قعدات اور غریب لوگ ہیں میندکار ہیں مضبور ہیں اور ان کی قعدات جو ہے وہاں بہت ہے میرا خیال ہے کراچی کی چوٹھائی آبادی تو بجھ جائے گی جو کہ مختونوں کی یہ وہاں ہیں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں وہاں سے ان کا انخلاق جائے اتنا ٹیرر پیدا کر دیا جائے کہ وہاں سے چلے گا ہے یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر وہاں فساد ہو اور اس میں اردو سپیکنگ جو ہے وہ کئی ہزار مارے جائیں تو پھر انکاف صاحب جو ہے یو این لوگ کو پھر اپیل کریں گے کہ اب ہمیں بچانے کے لیے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کا ایک جزیرہ تقصیب ہو گیا تھا اور وہاں پر ایک رومن کیسولک حکومت قائم کر دی گئی ذرا سے فسادات ہوئے اور یونائیٹی ڈیشنٹی فالس مانگی فلسطین میں یونائیٹی ڈیشنٹی فالس نہیں آسکتی ساٹھ سال سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں نہیں آسکتی سوالی کا ایدہ نہیں ہے کشمیر میں نہیں آسکتی وہاں تو آگئی اور آتی انہوں نے ایک گورمن کیسولک حکومت قائم کر دی اس طے بور اب یہ ہیں ساری باتیں جو فضا میں جوزش کر دی گئی لیکن یہ ہے کہ بہرحال دل فریل کو ابھی یہی ہے کہ بلڈ بات تو ایک ہو گیا ہے لیکن میرے نزدیک یہ بارش کا پہلا خطرہ ہے اللہ بچائے اللہ ہی بچانے والا ہے تیسری بات آپ نے پڑھنے ہوگی بلوچستان کے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ برکت میری کوئی بات نہیں سنتا اسلام آباد والے میری کوئی بات نہیں سنتا بلوچستان ہاتھ سے جا رہا ہے وہی سہیں گے چاہے کہ سیاستان نہیں کرتا کہ اپوزیشن کا آدمی نہیں کہہ رہا ہے گورنر سوگے کا سب سے بڑا غمدار پان اور برکتہ ہی حکومت کا نمائی رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مرکتہ جو کبھی بارے سنتے ہیں تحسے مسئلے ہوتے ہیں انہیں یہاں کے حالات اور احساسات کا ادادہ ہی ہیں یہ ہیں حالات اور چوچی خبر پاکستان کے بجٹ میں بہت بڑی فٹوکی لے لائی رہی ہیں ایٹمی پروگرام کے اس کے بارے میں سینئر ایٹمی سائنس دانوں نے کہا ہے کہ یہ سائلنٹ رول بیک ہے یہ جو ہمیشہ سے کہا جا رہا تھا کہ اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرو اور پھر کیت کرو یہ دو الفاظ بڑھے ہیں ایک تو یہ کہ تم بہت آگے بڑھائے ہو رول بیک کچھے جاؤ اور یہ مجھے ایک اور بہت ذمہ دار آدمی نے بتایا تھا شطعی مہینے پہلے کہ بلکہ بھی یہ ہو چکا ہے کہ وہاں کے لیے جو رکوم مرکزی حکومت کو سینکشن کرنی ہوتی وہ نہیں ہو رہی اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ایک دفعہ بنا کر آپ نے رکھی تو مہاوی شاہ کے لیے بس ان کو اپ ڈیٹ کر کے رہنا پڑتا ہے ان کے لیے سائنسی معاملات جو ہیں حالات بہتر سے بہتر اس کے لیے کردے پڑھتے ہیں وہ سلسل خرچہ درکار ہوتا ہے یہ ایسے بنی ہو جاتا ہے تو یہ تو اس حکومت کے آج ہے کہ بعد پرائی مہلے اس مہینے سے ہو چکا ہے تقریباً دونے کے انداز میں ایک صاحب دے وہاں پر بہت ذمہ دار اپ ڈیٹ پر انہوں نے کہا کہ وہ سارے کوئی منظوری آتی ہے سارے کام بھی ہو بد آج تو آفیشلی آگیا ہے اتنا بڑا کٹ کے حقے لگا دیا گیا ہے رول بیک کرو اور پھر کیف کر دیں اس سے آگے جانا دیں یہ ہیں اندرونی حالات پاکستان کے ایک ہفتے کی کچھ چھوٹی سی میں نے بات میں آتا ہوتا ہے مہنونی تو اس میں کیا ہے امریکہ کے ایک بہت ذمہ دار آدمی نے یہ کہا ہے کارمی کے کہ اگر وزیرستان کو تم خود خالی نہیں کرا سکتے